23 جنوری سے مشکلوں سبر بھرا لوگ ڈاؤن کا سفر 8 اپریل کو خوشیوں پر ختم ہوا دیکھئے ہمارے سفر کی داستان اس ویڈیو میں اور اس وقت ہم لوگ صبح کے آر بج رہے ہیں اور ہن نے اپنی مطمئنہ سبارہ لگا لیا ہم لوگوں چاہ رہے ہیں ناشتہ لینے موسیقی روڑوں پہ اچھ کوئی گاڑیاں نہیں ہیں پبک ترانسپورٹ تو ہے ہی نہیں I hope so کہ سب کچھ جلدی اندی ٹھیک ہو جائے کوہان خورا ٹرانسپورٹ وغیرہ سکتا ہے فکس 9.30 کنمیزم سکتا ہے I think vegetable side is there a lot of food ہمیں vegetables لینی نہیں ہیں ہمیں اللڈی لینی ہیں ہمانی مطلب کی جگہ سے یہ ہے جہاں biscuit strips یہ دلیفری من اور دیو من کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر جو بچے باہر نہیں آنا چاہتے ہیں وہ درے میں ہے یا جو بھی ہے ان کے سیفتی کے لیے یہ ان کو دلیفری کرنا ہی ہے لوگ ہم لوگ یہاں خوشی سے نہیں ہیں اپنی فیملی سے ہم لوگ دور ہیں اور ہماری فیملیز بھی چاہتی ہیں کہ ہم لوگ ان کے پاس چلے جائیں لیکن being a پاکستانی ہم لوگ کبھی یہ نہیں چاہتے کہ ہم لوگوں کو ہماری گرمنٹ اگر ایکشن لے تو پاکستان میں یہ وائرس ٹھہلے اور ہم لوگوں کو اس سٹویشن میں صبر سے کام لینا ہے اور ہم صبر یہاں کر رہے ہیں لیکن ہمارے پیرنٹس بہت پر وہ ہن نمی رہے ہیں وہ یہنے کا جو ہوں وہ یو ہن لوگ تھے موسیقی 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 مطلب ہم یہ سوچنے لگے تھے کہ سب کچھ کب واپس اس روٹین پر آئے گا اور ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ دنوں میں ہوگا دنوں کے بعد ہفتوں میں ہوا ہفتوں کے بعد مہینے ہو گئے اور اسٹل ہم اسی روم میں ہیں اور اپنے وقت کو گسار رہے ہیں اور ہمیں یہ معلوم تھا کہ یہ دن اس طرح گزرنا شروع ہو جائیں گے ہمارے ساتھ اور ہم انتظار کر رہے تھے ابھی ہم سو ہی رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کالز آنا شروع ہو جاتی ہیں ہمارے وہ دوست جو دوسری شہر میں چھوٹیاں گزارنے گئے تھے ان کی کالز آتی ہیں اور وہ ہمیں بولتے ہیں کہ کرونا وائرس کا بریک آؤٹ ہوا ہے میں اور مہر بہت پریشان ہو جاتے ہیں اس سیچویشن میں کہ ہم کیا کریں ہم کچھ سمجھ نہ پا رہے تھے ہم دونوں بہنیں اپنے آنسوں کو روک نہ پاتے تھے ہم دونوں بہنیں اکیلے میں ڈر بھی ہے ایک خوف بھی ہے اور سب سمجھ نہ آ رہا تھا کہ کیا ہوگا ہم ایک دوسرے کو حسلہ دیتے تھے لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے آنسوں نکلی جاتے تھے ایک ایک کر کے میرے سارے دوست بھی چلے گئے وہ ساری کنٹریز بھی چلے گئی جن کا ساتھ تھا ہمیں ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا ہم کیا کریں ایسے میں پھر ہم اپنے امی ابو سے بات کرتے تھے آپ ہمارے جو ہے سارے فرنس بھی جا چکے ہیں اور اب ہم لوگ یہاں پر اکیلے رہ گئے ہیں اور اب ڈر لگتا ہے ڈر لگنے لگا ہے پتہ نہیں آگے کیسے گزریں گے دن اور اب تو سب جا چکے ہیں ہم لوگ ہی رہ گئے ہیں بلکل بلکل بیٹا مجھے یہ سب پتہ چللا ہے بلکل بہت مشکل گھڑی ہے تم لوگ کے اوپر یہ اور یہ اذمائش کی گھڑی ہے اس میں آپ لوگ بس حوصلہ رکھو حوصلہ نہ ہارو اب میں آپ کو اکیلہ احمد سمجھو بیٹا دیکھو یہ وقت ایسا ہے کہ تم اگر یہ پاس کرے تو اللہ پاس تم لوگوں کو بہتنا نوا دے گا اتنا نوافرے گا تم لوگوں کو اس کا کسطہ میں تمہیں وہ پتہ ہوں تم لوگ کسطہ بہتنا نوا دے گا دیکھو بیٹا ہمت سے کام لو تمہارے ساتھ رہے ہیں میں ہب دن تمہیں کال کروں گا ویڈیو پہ رہوں گا اس پہ یہ ہے کہ وہاں ہی رہو یہ تو دیز دیئے بیٹا کہ جہاں پہ جو چیز پوال آتی ہے وہاں پہ رہنا چاہیے اور ہمت سے کام لینا چاہیے ہمیں اپنے پپا سے بات کر کے بہت حوصلہ ملا ہمارے پپا ہماری امی ہمیں بہت حوصلہ دے دے اس کے بعد ہم باہر گئے ہمیں سمان ضروریات زندگی کی جو سمان اور چیزیں چاہیے تھی ہم گئے لینے اس کے بعد اسی دوران میری دوست میری بچپن کی وہ دوست جس کے ساتھ میں نے اپنے بچپن کے دن گزار اس کی شادی بھی آ گئی وہ بھی اسی طریقے سے اسی روم میں ہم نے انجوائی کری میری فیملی نے وہاں سے ہی ہمیں ویڈیو کال پہ انجوائی کروائی اس وقت میں ہم نے اتنا کچھ سیکھا میں نے وہ وقت مجھے ایسا لگتا تھا یہ وقت گزرے گا نہیں اور میں رو جاتی تھی کہیں نہ کہیں پر میں محر کو اپنے آسو نہیں دکھاتی تھی اسی طریقے سے محر بھی کہیں نہ کہیں رو جاتی تھی اور اپنے آسو نہیں دکھاتی تھی ہم آسو پہنچتے تھے یوں ہی دن گزار رہے تھے ہمیں تین ٹائم کھانا یونیورسٹی دیتی تھی ہم اسی طریقے سے زندگی گزار رہے تھے روز آنا بس صرف کھانا لینے کے لیے ہم باہر جاتے تھے اور بس کھانا لے کے فوراں واپس آ جاتے تھے اور اپنی پرکوشنز کو پورا فالو کرتے تھے کہ کہیں کوئی کوتاہی یا کوئی مسئلہ نہ ہو جائے ہم آتے ہی فوراں اپنے ہینڈ واش کرتے تھے اور سانیٹائز کرتے تھے بس اسی طریقے سے دن گزر رہا تھا اس وقت یہ لگتا تھا کہ یہ وقت گزرے گا گزر ہی نہیں پائے گا اور ہم پتہ نہیں اینڈ کیا ہوگا لیکن امید تھی ایک بھروسہ تھا کہ یہ وقت گزر جائے گا اور کہتے ہیں نا مشکل کے بعد آسانیاں ہیں تو یہ بے شک حقیقت ہے وہ مشکل وقت گزارنا اس وقت مشکل تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مشکل وقت کو گزار دیا اور یہاں یونیورسٹی میں ہم اس وقت پریشان تھے کہ کیسے کھانا ملے گا کیسے ضروریات زندگی پوری ہوگی لیکن ایک ایک کر کے ہر بچے کی پریشانی دور ہوئی یونیورسٹی نے بہت کاؤپریٹ کیا ہم بچوں کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں ملکے وقت گزارتے ہیں بس ہمارے دن اسی طریقے سے گزار رہے ہیں تقریباً کوئی 40 دیز ہونے کو آ رہے ہیں ہم لوگ تقریباً اسی طریقے سے دن گزار رہے ہیں ہم لوگ بہت کر ہیں بہت مشکر رہے ہیں ہم لوگ گھر کا ہم لوگ گھر کا ایک کس ح�를 types ہم لگ باہر نہیں چاہ سکے کہ ہم لوگ وہ بہت کر لیتا ہے لیکن الگ ہے ہم لوگ باہر نہیں چاہ سکتے نہ ش Mountain جب سکتے ہیں بعد ہم لوگ بہر نہیں چاہ سکتے PROFESSOR ہم اندرسٹی کا کھانا کھانا پڑتا ہے dumplings پچپری معلومت یہ بہت کی ہم اندرس ہے جبوں سے آپ کے لئے ان وہ وickے Jahren v 남 квартирانات کی اچھی ذات بتاأنے کی وجہاں اس شخص صحت کا عبر جاہاں اس جو برنامارے ترجمہ لنگ رہے ہیں آپ کے لئے ان میں تمشور محضًا جب آپ نے اپنے ان میں مصنی عبر محت sont دکھارا اتناتی کام م 언제 به necessary ی جب کس باشی کچھーンو آشت این سے جب کچھانو آج پا سطول اچھے جب بچیاں باشے اللہ معنی اب اور اس طرح سے یہ وقت بھی ایک دیکھنا تھا انہوں نے اور یقین ہے اس وقت میں بھی کچھ نہ کچھ نہیں ہے وقت میں ہمیت کے ساتھ ہوگیا ہوں کہ ہر مقصدان کا وہ کچھ نہ کچھنا کچھ سکھاتا ہے تو انہوں نے کچھ تمہیں سکھانا تھا اللہ نے اسے ہماروں کیا یہ تو ہے ہمیں سوچ جاتا ہے کہ ہمارے میں کوئی دوس کی ہوگی کہ تم لوگ آجدانا ہے ہمیں سوچ جاتا 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 ہے وہ رات ہم یاد کرتے ہیں بہت سے لوگوں نے بہت سے پرنٹس نے کہا بیجنگ آجاؤں وہاں دوسری جلے جاؤں اور بس بھال جاؤں وہاں سے کیونکہ ایک خوف کا آلنگ تھا ہر انسان انسان سے در رہا تھا اس کو کسی کو کچھ سمجھی دیا پا رہا تھا کہ کیا گیا جائے لیکن پھر ہم نے اپنے پیرنٹس سے کال پہ بات کری اور ہمارے پیرنٹس نے ہمیں یہی سمجھایا کہ بہتری اسی میں ہے کہ سہر اور مہر ہم لوگ صبر کریں اس جگہ پہ رہ کر اور بلکل ایسا ہی ہے جب یہاں پر یہ وپا پہلی تھی تو لوگوں نے ہمیں ایڈوائز دی کہ تم لوگ وہاں سے نکل جاؤں لیکن ہم لوگوں نے اسٹینڈ گیا کہ ہمیں یہاں سے نہیں جانا ہے اور بے شک چائنیز میں ایک کہاوت ہے کہ سائے وان شرما کے مشکل کے ساتھ اسانی ہے تو یہ بات تو ہمارے قرآن میں بھی ہے تو ہم لوگوں نے اس بات کو عمل کیا اس پر اور بے شک مشکل کے ساتھ اسانی ہے وہ مشکل وقت تھا اور سب ایک دوسر سے ڈرے ہوئے تھے لیکن جہاں پہ مشکل وقت آئے وہاں سے آپ کو بھاگنا نہیں چاہیے بلکہ وہاں پہ آپ کو حمد سے اور صبر سے کام لینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے بے شک ایسا ہے کیونکہ آپ دیکھیں ہم تو مثال ہیں آپ لوگ کے لئے ہمیں اس وقت جب سب یہاں سے سب بھول رہے تھے ہمیں جانا ہے لیکن ہمارے پیرنٹس کی ہمیں ہمیں سپورٹ تھی اور انہی کے یہ ورش سے انہوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ سہر اور مہر تمہیں وہاں پر رہ کر اس سبر سے اور اللہ پر بھروسہ اللہ پر بھروسہ ہے ماشاءاللہ یہ تو حقیقت ہے لیکن یہ حل نہیں ہوتا کہ وہاں سے بھاگ جانا یہ حل نہیں ہے ہم نے اس وقت کو فیز کرا اور آج ریزر گیا یہ کہ یہاں پر سب بہتر ہو گیا ہے لوگ ڈان ختم ہو گیا ہے ہر انسان جو پینک سیچویشن تھی وہ یہاں پر ختم ہو چکی ہے اور کوئی ڈر نہیں ہے اگر یہاں پر دنیا بھر میں لوگ جو ہیں اس سیچویشن پر پینک نہ ہو سیچویشن کا مطلب یہ ہے کہ بس آپ پرکوشنز کو فالو کریں اور پینک نہ ہو خیال رکھیں احتیاط کریں تو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا جیسے وہاں نے اس کرونا وائرس کو شکست دی ہے دنیا بھی دے سکتی ہے اسی طریقے سے بلکل اگر پرکوشنز کو اور رولز کو فالو کیا جائے اور ہمارے ڈومز کے گیٹ اب کھل چکے ہیں ہم سٹیڈنز اب ڈومز سے باہر چاہ سکتے ہیں یہاں رہنے والے ایک سٹیڈن اور وہان کے شہری بہت خوش ہیں کہ ہماری زندگی میں خوشیاں واپس آ گئی ہیں ان خوشیوں میں میں سب زیادہ شکریہ ادا کرتی ہوں اپنے تمام سبسکرائبر جنہوں نے مجھے اس مشکل وقت میں مجھے سپورٹ کیا اور مجھے حوصلہ دیا اور میں دعا کرتی ہوں اللہ سے کہ اللہ اس پوری دنیا سے کرونا وائرس کا خاتمہ کر دے don't forget to like, subscribe my channel اللہ حافظ